عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کمال کا وظیفہ لکھی حاضر ہوئے برہ ربیول کا چاند نظر آئے چاند دیکھنے کے بعد کریں یا دوسرے دن کریں یا برہ ربیول کے دن یا برہ ربیول کے مہینے کریں رزق دولت محبت دنیا کی کوئی پریشانی ہے کربار کسی چیز کا مسئلہ کر لوگے انشاءاللہ میں آپ کو گنٹی سے کہتا ہوں آپ کی ہر حاجات حضورت پوری ہوگی نہ ہو میں جرمانہ دوں گا آپ کو کمنٹس میں لکھنا دوستو یہ ایسا عمل ہے آپ کی تقدیر آپ کا نصیب بدل دے گا توفان کی طرح ترسکائے گا دولت آئے گی دوستو ویڈیو مکمل دیکھنا آپ کا بہت فیدہ ہونے والا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے جو کچھ بتاؤں گا حدیث سے ثابت بتاؤں گا اور گرنٹی سے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ تجربے سے کر کے دیکھیں آپ تجربے سے کرو گے تو فیدہ ملے گا اللہ پہ توقع کر کے کرو گے نہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور اتنا آپ کو فیدہ ملے گا آپ کی نسلوں تک یہ فیدہ پہنچے گا آپ یہ عمل دوستوں سے گھر والوں سے سب سے کریں آپ کا بہت بڑا فیدہ ہونے والا ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سکرائب کر لیں حدیث کی روشنی میں چینل کا نام ہے اور بیل کو کلک کریں نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے لائک کریں شیئر کریں جو سب سے بہترین آپ نے کسی سے محبت کرنی ہے نراز ہے منانا ہے کسی کو راضی کرنا ہے دوست ہے رشدار ہے ماں باپ ہیں کوئی نراز ہے یہ عمل اس پہ بھی کر سکتے آپ کو ریسٹ کا مسئلہ ہے کروبار کا مسئلہ ہے نوٹی کا مسئلہ ہے کوئی ہا جاتا ہے کوئی ضرورت ہے آپ کی پوری ہوگی یقین سے کرو گے تو آپ کو بہت فیدہ ملے گا دوستو یہ ایسا عمل ہے ازمایہ ہوا عمل ہے بہت سارے دوستوں نے کیا ان کو بہت ہی فیدہ ملا آپ بھی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ملے گا انشاءاللہ اللہ پہ توقع کر کے یہ کریں آپ کو فیدہ ہی فیدہ ملے گا دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بارربیول کا چاند نظر آئے اس تیم کر لیں یا اسی دن چاند بارربیول کے یکم کو کر لیں دو کو تین کو اس مہینے میں لازم کرنا ہے یکم کو کرو گے یا چاند جس نظر آئے اس تیم کرو گے تو یہ بہت آپ کو ضرور ملے گا بارربیول کے کسی دن کرو گے نینٹی فائی پرسنٹ آپ کو فیدہ پہنچے گا ہی پہنچے گا ہنڈر پرسنٹ چاہیے فیدہ تو انشاءاللہ آپ کو چاند نظر آئے اس تیم کریں فیدہ ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تین بات درود ابراہیم پڑھیں اس کے بات درود ابراہیم پڑھ کے پڑھنا ہے آپ نے ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ اشادو انہا الہا اللہ کل شہن قدیر یہ پڑھ کے تین بات درود ابراہیم پڑھیں یہ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے اس کے بعد صورت اخلاص 10 بار پڑھنی ہے اس کے بعد صورت فلق کل عوض بی ربی الفلق دس بار پڑھنی ہے پھر اس سے ایک اور صورت ہے لاسٹ میں صورت کل عوض بی ربی ناس یہ بھی دس بار پڑھنی ہے تین بات درود ابراہیم پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگے جو بھی دعا مانگوگے دنیا میں آپ کو رس کا مسئلہ ہے کربار کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے شادی کرنا چاہتے ہو نہیں ہو رہی یا محبت ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے زندگی کے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں گرنٹی سے کہتا ہوں آپ یہ عمل کر کے دیکھو آپ کا نصیب تقدیر ہی بدل جائے گا آپ کو ایک بات اور کہہ دوں جو انسان یہ عمل کر لیتا ہے حدیث میں ثابت ہے دولت رزق عزت شہرت اس کو ایسے ملے گا جیسے ایک آسمان سے بارش آتی ہے یا ایک طفان آتا ہے طفان کی طرح اس کو رزق دولت ملے گا اس عمل سے یہ عمل ضرور کریں آپ کو فیدہ ہوگا آپ لوگ جتنے بھی پریشان ہو میوس ہونے کے قریب قریب ہو انشاءاللہ آپ بے فکر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی ہاتھ دعا قبول ہوگی جو بھی ہا جاتا ہے جو بھی ضرورت ہے اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں آپ کو ایک چیز میں بتا دوں آپ کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ غلط کرو گے تو غلط ہوگا یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کی عدالت ہے آپ نماز ضرور پڑھیں اور اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں انشاءاللہ آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق اطاع کرے گا آپ کے غین غمان بینی ہوگا اور نماز ضرور پڑھیں دوستو نماز کے بہت فیدے ہیں آپ کو ایک اور وظیفہ بتا دوں آپ رزق اضافہ چاہتے ہو بڑے سے بڑے عمل کر رہے ہو نا چھوٹا سا عمل ہے یہ عمل کر کے آپ اللہ سے دعا مانگیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے باوظو رہیں آپ کو دیکھنا کیسا رزق اللہ تعالیٰ اطاع کرے گا کوشش کریں پانٹ ٹر نماز پڑھیں اور باوظو رہیں آپ کو بہت فیدہ ملے گا دوستو اللہ حافظ